بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین مولا امیر المؤمنین علیہ السلام علیہ السلام کے القابل میں سے ایک مشہور ترین لقب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتا فرمایا وہ ہے امیر المؤمنین لیکن ہمارے برادران اہل سنت اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اسلام میں جو دوسرے حاکم تھے اور بقول ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دوسرے سیاسی خلیفہ یعنی جناب عمر ان کے لئے اس لقب کو مشہور کر دیا گیا ہے پہلے بھی ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ صدیق اکبر اور فاروق اور اسی طرح سے فاروق اعظم یہ وہ القاب ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کو اتا فرمائے اور بلا شک جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ حکم خدا وآلہ وآلہ ارشاد فرمایا ہے لیکن بعد میں آلے والے زمانے میں صدیق اکبر لخب جناب ابو بکر کو دے دیا گیا اور فاروق یا فاروق اعظم جناب عمر کو دے دیا گیا جبکہ یہ دولوں القاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنون کو اتا فرمائے ان دو حضرات کو اتا نہیں فرمائے اس سے پہلے کہ مجھتوی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ تمام عدیان اور مذاہب کا احترام ہے کسی بھی دین اور مذہب کے ماننے والے کو دین اور مذہب کی بنیاد پر اس کے جان مال عزت آبرو کو خطرے میں نہیں دالنا چاہیے چاہے کوئی ایتھیز بھی کونہ ہو اس سے علمی گفتمو کرنی چاہیے اب کیونکہ اہل بیعت پر اور یہ سلسلہ اب اہل بیعت کے چاہنے والوں پر جاری رکھا گیا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب سوال ہوں یا اعتراضات ہوں تو ان کے ہم جواب دیں تو ہماری گفتمو کا عنوان یہ ہے کہ امیر المؤمنین جو جاناب عمر کو کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب نہیں دیا ہے بلکہ یہ لقب وغیرہ بن شعبہ نہ دیا ہے اور اس جاناب عمر نے پسل فرمایا اور وہ خود بھی اپنے لئے اس کو لکھتے تھے پس اصل بفت کو یہ ہے کہ امیر المؤمنین بولا امیر المؤمنین کو کہا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب انہیں عطا فرمایا ہے یا جاناب عمر کو کہا جائے جبکہ یہ لقب لوگوں نے ان کو دیا ہے بلکہ اسی طریقے سے صدیق اکبر و فاروق اعظم اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صدیق اکبر اور فاروق یہ لقب مولا امیر المؤمنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے تھے جبکہ ان دو حضرات کو یہ لقب لوگوں نے دیئے خصوصا فاروق جو لقب خلیفہ بربون کو یا جناب عمر کو دیا خلیفہ بربون سیاسی کو وہ اہل کتاب نے یروشلم نے یعنی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے دیا تو سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب کا حوالہ ہے بحر الزخار المعروف بمسمد البزار جل نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے تھری فور ٹو حدیث نمبر ہے تھری ایٹ نائن ایٹ ان ابی زر ان النبی انہو قال لعلي ابن ابی طالب انت ابضل من آمن دی وانت ابضل من يصافحني یوم القیامة وانت الصدیق الاکبر وانت الفاروق تفرقوا اور بعض جا تفرقوا بين الحق بالبعتل وانت یاسوب المؤمنون والمال یاسوب الكفار کہ جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مول امیر المؤمنون کے لئے انت ابل من آمن نبی کہ تم وہ ہو جو سب سے پہلے مجھ پر امان نائے یعنی مسلمان تم پہلے بھی تھے لیکن میری نبوبت کا سب سے پہلے تم نے خرار کیا مسلمان تھے یعنی دین حنیف دین حیرت ابراہیم پہ تھے اور تم ہی سب سے پہلے یام القیامت میں مجھ سے مسافحہ کروگے اور تم ہی صدیق اکبر ہو اور تم ہی فاروق ہو تمہارے ذریعے سے حق اور باطل میں تمیز ہوگی یا ہوتی ہے اور تم مؤمنین کی پناہ ہو اور جبکہ مال کفار کی پناہ یا مدد گار ہے تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ دوسری اور حدیث میں مولا مرمومین کے لئے رشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ تم سے کوئی محبت ہوگا اور کوئی بخص نہیں رکھ سکتا مگر یہ منافق ہوگا اور بخص دل کی چیز ہے اب اگر کوئی گالیاں دے اور مولا امیر مومین سے جنگ کرے تو خطن وہ منافق ہے تو یہاں تو اس سابقہ لیکچر کے جانے ہم نے توجہ دلائی کہ یہ جو ظلم ہے مولا امیر مومین پر ان کے علقاب دوسرے کو دیے جا رہے ہیں تو ایک روایت ہم نے اس کی بھی آپ کے سامنے رکھ دی اور اب آپ کے سامنے تاریخ مدینہ دمشق اور جل نمبر ہے سوٹی ٹو اور صفحہ نمبر ہے تین سو دو اور لگاتار یہاں پر روایات ہیں جنہیں تفصیل مراج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سبحان وطال نے وحی فرمائی اور مولا عمر مومین کے تین فضائل بتائے اس روایت میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیز بتائیں مولا عمر مومین کے بارے میں اور وہ سید المسلمین تمام مسلمانوں کے سردار ہیں وولی المتقین اور محجلین اور سفید چہرے والوں کے قائد ہیں پھر اس کے بعد روایت میں یہی والا موضوع ہے یہ جو ہم ازان میں بھی کہتے ہیں تو یہ کوئی بدت نہیں ہے بلکہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے اور پھر یہ سفید چہرے والوں کے انورانی چہرے والوں کے سید السال آخر میں روایت آئے گی کہ جس میں امیور المؤمنین کہا گیا ہے اور پھر وہی موضوع ہے کہ سید المسلمین امام المتقین اور قائد غرر المحجلین پھر یہ روایت ہے کہ سید المسلمین امام المتقین قائد غرر المحجلین اور آخر میں اصل روایت ہے جو دکھانا چاہتے ہیں اور یہ جناب انس سے نقل ہوئی کہ رسول اللہ نے فرمایا یا انس ابل من یدخل من ها والباب امیور المؤمنین جو اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہو وہ مؤمنین کا امیر ہے وقائد غر المحجلین وسید المؤمنین اور سفید اور نورانی چہرے والوں نورانی پیشانوں والوں کا قائد رہبر ہے اور سید المؤمنین پس یہ دو القاب امیور المؤمنین اور سید المؤمنین اور پہلے والی روایات میں سید المسلمین اور امام المتقین اور ولی المتقین یہ وہ القاب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بیلہ امیور المؤمنین علیہ صلی اللہ سلام کو عطا فرمائے اور بلا شک جو آپ نے فرمایا وہ بحکم خدا و تبارک و تعالی ہے لیکن جس طرح سے اہل بیت علیہ صلی اللہ سلام کے حقوق کو پامال کیا گیا اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اللہ ان کے تمام گھر بابوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا تو اسی طرح سے ان کے القاب اور بہت ساری چیزوں پر بھی ظلم کو روا رکھا گیا پھر ایک روایت ہے اور یہاں پر بھی آپ نے فرمایا مولا مرم مومین کے لیے حازا سید المسلمین ابھی روایت اس طرح سے ہے کہ سید المسلمین فقلتو ابھی روایت جناب عائشہ سے کہ آپ سید المسلمین نہیں ہیں فقال انا خاتم النبیین ورسول رب العالمین میں خاتم النبیین ہوں اور رب العالمین کا رسول ہوں اب ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو ہزیان کی نسبت دی جائے ان کے قول کو حجر اور حزیان اور بخواس کہا جائے اور جو ترجمہ آپ کے سامنے سہی بخاری جن نمبر چار باب نمبر ون سیونٹی سکس حدیث نمبر ثری زیرو فائف ثری اور پیج نمبر فور ثری سکس اور یہاں پر واضح ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے قلم ودعوات مانگا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ قلم ودعوات لادو تاکہ میں تمہاری لئے ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگئے اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا آن حضور نے فرمایا کہ نبی کے سامنے جھگڑنا مناسب نہیں صحابہ نے کہا کہ نبی کریم بیماری کی شدہ سے برا رہے ہیں اب یہ لفظ برانا اردو میں بلکل ویسی جیسے بڑھ بڑھانا بکواس کرنا اب آپ تصور کریں کہ توہین رسالت توہین صحابہ کا شور مچا جاتا ہے اور کتب اہل سنت خصوصا صحی ستہ اس میں صحی بخاری توہین رسالت سے بھرے ہوئے ہیں اب یہاں سوال کیا جائے کہ اگر کوئی یہ لفظ برانا کوئی ہندو یا مسیحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کے لئے استعمال کر لے تو پاکستان میں آگ لگ جائے گی توہین رسالت کر لی لیکن یہ کال جناب عمر کا تھا اور اس موضوع پر تفصیل سے دسکشن ہے اور یہاں بھی آ رہا ہے بعضوں نے کہا کہ یہ کلام حضرت عمر نے کہا خیر تو اصل موضوع یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے قول کو حج رہ زیان بکباس کہا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اگر مولا عمر مومین کو لقب دیں تو کون اس کو سیریس لے گا اب آپ کے سامنے کتاب ہے تاریخ مدینہ المنورہ اور اس کے مولف جہیں ابن شبہ اور ان کی بلادت ہوئی ہے 173 میں اور وفات ہوئی ہے 262 ہجری میں اور جل نمبر ایک تو اس سے چیز کنفرم تھی کہ جناب عمر کو یہ لقب کس نے دیا ہے صفحہ نمبر ہے 677 اور ہیڈنگ ہے اولو من سمنا عمر رضی اللہ انہو امیر المؤمنین کہ سب سے پہلے کس نے کہا عمر رضی اللہ کو امیر المؤمنین تو یہاں پر ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے یعنی اصل داستان کیا ہے کہ جب جناب عمر خلیفہ بنے جلاس رضی اللہ انہو یعما فقال واللہ ما ندری ما نخول کیا نہیں معلوم کہ ہم کیا کہیں ابو بکر خلیفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو خلیفہ رسول تھے تو اب انہیں کیا کہا جائے قالوا الامیر تو جناب عمر نے کہا کل ہم امیر تو سبی امیر ہم مومن ہیں اور آپ ہمارے امیر ہیں فانت امیر المومنین تو جناب عمر کو بات چھر کہا صحیح میں امیر المومنین لیکن پھر ہم وہی بات کریں کہ یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم اگر کسی کو دیا ہے تو وہ مولا امیر المومنین علی سب سے پہلے اگر کسی نے سلام کیا ہے یا وش کیا ہے جناب عمر کو امیر المومنین کہکے تو یہ مغیر ابن شعبہ ہے اب عدی صفحہ پر یعنی سکس سیون ایٹ پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ مغیر ابن شعبہ نے کہا السلام علی کہ یا امیر المومنین اب جو یہاں پر تفصیل سے گستوی ہے لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 خلیفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل دنیو شریف لے گئے تو جناب عبقر کو لوگوں نے کہا کہ یہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 مات عبی بکر رسول اللہ عنہ خلیفة خلیفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 یعنی آپ کو جناب عمر پر خلیفة رسول اللہ اور اگر میں مرا تو جو بعد میں آنے والا تو اس کے لئے کہو گے کہ خلیفہ ہے خلیفہ ہے خلیفہ ہے رسول اللہ یہ مشورہ پھر بعد میں انہوں نے دیا اور ظاہرم یہ مغیرہ کے بعد ہی دیا گیا یعنی واضح ربائیت سے لگ رہا ہے کہ مغیرہ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ کہو بعد میں ان کو یہ اچھا لگا تو انہوں نے لوگوں سے بھی یہ کہا انتم المؤمنون وانا امیرکم تم مؤمن ہو اور میں تمہارا امین ہوں فہوا سمع نفسہ یعنی جناب عمر نے اپنے لئے اس لغب کو منتخب فرمایا اب آپ کے سامنے پیج نمبر 679 اور 678 اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ مغیرہ نے آ کر جو ہے سلام کیا سلام علے کہیا امیر المؤمنین اور پھر اگلی روایت میں سلام علے کہیا ملک العرب کے ایک یہودی آیا اہل کتاب آیا اور اس نے ان کو جناب عمر کو سلام کیا سلام علے کہیا ملک العرب ہے عرب کے بادشاہ وَخَالَ عمر رضی اللہ عنہ وَعَلَيْكَا تم پر بھی سلام ہو اَقَذَالِكَ تَجْدُ فِي خِتَابِكُمْ آیَا تمہاری کتاب میں یہی لکھا ہے عَلَيْسَ تَجْدُ نَبِيًا سُنَّا خَلِیفَةَ سُنَّا امیر المؤمنین کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ پہلے نبی آئیں گے پھر خلیفہ یعنی خلیفہ رسول یعنی جناب ابو بکر اور سُنَّا امیر المؤمنین پھر امیر المؤمنین آئیں گے سُنَّا امیر الملوک اور اس کے بعد بادشاہ ہوں گے قَالَ بَلَا اب جبکہ ایسا کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا تو یہاں پہ جناب عمر اپنے لئے اس لقب کو جب مغیرہ نے ان کو بتایا تو اپنے لئے پسند فرمایا آپ کے سامنے کتاب ہے الفتحات ربانیہ اور جل نمبر ہے سات اور صفحہ نمبر ہے ایٹی فائیو اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی تو پھر مغیرہ نے کہا کہ آپ ہم مؤمن ہیں اور آپ امیر المؤمنین ہیں اور اسی طریقے سے امر آس کے لئے بھی یہ ہے کہ انہوں نے کہنا شروع کیا جناب عمر کو امیر المؤمنین کتاب الوافی بالوفیات اور صفحہ نمبر ہے فیر سکس ٹو اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے فقال لہم مغیرہ بن شوفہ انت امیرنا ونہم المؤمنون فانت امیرنا کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مؤمن ہیں پس آپ جو ہیں امیر المؤمنین ہو گئے ہیں وفیات الاعیان جل نمبر پانچ اور یہی والا موضوع ہے صفحہ نمبر ایٹی سیم میں قال لہم غیرہ انہم المؤمنون وانت امیرنا فانت امیر المؤمنین الاستیاء فی معرفت الاسحاب میں بھی یہی والا موضوع ہے وہ قصہ جس میں جناب عمر نے اپنا آپ کو امیر المؤمنین کہا تو وہ یہی والا موضوع تھا کہ جب جناب عبوبکر کے بعد جناب عبوبکر نے حکومت سمح لی تو لیوہ نے ان کو کہا کہ خلیفہ خلیفہ رسول تو انہوں نے کہا یہ تو بہت طویل جملہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ نے کہا انت امیرنا ونہم المؤمنون وانت امیر المؤمنین تاریخ مدینہ تو دمشق جن نمبر چوبیس میں اور صفحہ نمبر ہے ون ایٹی ایٹ تو یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے تو یہاں سے قصہ چلا کہ صدی کی اکبر ہو یا فاروق یا فاروق عاظم یا امیر المؤمنین یا ولی المؤمنین و سید المؤمنین اور سید المسلمین یہ وہ تمام القام ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیئے تھے پس یہ جو بعض دفعہ ادراز کیا جاتا ہے کہ شیعہ جناب عمر کے لئے امیر المؤمنین کیوں نہیں استعمال کرتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف مولا امیر المؤمنین کو دیا تھا اسی طریقے سے صدی کی اکبر اور فاروق بھی لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو دیا تھا اسی طرح سید المسلمین ولی المؤمنین امام المتقین یہ تمام وہ القاب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو دیئے تھے اور ہم کسی دوسرے کے لئے ان القاب کو استعمال نہیں کر سکتے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین